دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو مہان کھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کالیفائر ون میں گجرات کو قراری شکست دینے کے لیے چیننے کی ٹیم میں ہوا سنسنی خیز بدلاو جی ہاں دوستو گجرات اور چیننے کے بیچ کھیلے جانے والے کالیفائر ون سے پہلے چیننے کی ٹیم نے اپنے آپ کو مضبوطی پردان کی اور گجرات کو ہرانے کے لیے تین ایسے کھلاڑیوں کی اینٹری کھرا دی جن کا نام سن کر گجرات کے بھی ہوش اڑ گئے تو آخر کار گجرات کو ہرانے کے لیے چیننے کی ٹیم میں کن تین کھنکھار کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ چیننے کی پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی شبھمنگل اور ہاردک پانڈیا میں سے کونے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آئی پیل کا پہلا سٹیج لیگ سٹیج کے طور پر سماپت ہو چکا ہے ایسے میں اب سب سے رومانچک پلی آف کا دور پرارام ہو گیا ہے جہاں چار ٹیمیں پہنچ چکی ہیں جس میں گجرات چیننے لکنو اور ممبئی کی ٹیم شامل ایسے میں پلی آف کا پہلا مقابلہ کولیفائر ونیا پھر کہیں سیمی فائنل کے طور پر 23 مئی کو چیننے کے میدان پر کھیلا جائے گا جو گجرات اور چیننے کے بیچ ہوگا ایسے میں جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہ سیدھے فائنل میں پہنچے گی اور ہارنے والی ٹیم کو پلی آف میں ایک اور موقع کولیفائر 2 کھیلنے کو ملے گا ایسے میں اس مقابلے میں پہلے چیننے کی ٹیم نے بڑے بدلاف کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا اعلان جیت کے ادیشے سے کر دیا ہے دراصل چیننے کی ٹیم میں پاری کی شروعات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ریتوراج گائکوارڈ اور کونوے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے آپ کو بتا دیں یہ دونوں کھلاڑی چیننے کے لیے سب سے سفل سلامی جوڑی بن چکی ہے ایسے میں ان میں سے کسی ایک کھلاڑی کو باہر کرنا چیننے کے لیے دویدھا پیدا کر سکتا ہے ایسے میں دونوں کو ان کے شاندار فارم کے چلتے ایک بار پھر سے کھلایا جائے گا اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے اجنگ کے رہانے اتریں گے جو اپنے انوباف کا فائدہ چیننے کی ٹیم کو دلا دیں گے اس کے علاوہ چوتھے پایدان پر بلے بازی کرنے کے لیے شیوام دوبے کھیلیں گے جو اپنے خطرناک فارم میں ہے ایسے میں ان کو بہتر پردرشن کرنے اور لمبے لمبے چھکے لگانے کے لیے ایک بار پھر سے شامل کیا گیا ہے تو مہین پانچ وے پایدان پر بہندر سنگھ دھونی کھیلیں گے جو بہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ وگیٹ کیپنگ اور کپتان سے ٹیم کو مضبوطی پردان کریں گے ایسے میں اس مہترپون مقابلے میں بہندر سنگھ دھونی کپتانی اور وگیٹ کیپنگ کے ساتھ بلے سے بھی کحرام بچائیں گے اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں موین علی اور رویندر جڑے جا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جہاں پر یہ دونوں کھلاڑی اپنے زبردست آل راؤنڈ پردرجن سے توفان لا سکتے ہیں جس میں دونوں کو بہتر بلے بازی اور گین بازی کرنے کے لیے ٹیم کو سنتولن پردان کرنے ہی تو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے مہیشک کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جو اپنی فرگی سے ویرودھی ٹیم کے بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیز گین باز کے طور پر دیبک چہر اور تشار دیش پانڈے کو شامل کیا جائے گا جو اپنے زبردست فارم میں ہیں اور ایزے میں ان کو بھی باہر کا راستہ نہیں دکھایا جانے والا ہے اس کے علاوہ ایک اور تیز گین باز کے روپ میں متیشہ پتھیرانہ کو شامل کیا گیا ہے جو انتی موور میں توفانی گین بازی کر وکٹ نکال سکتے ہیں تو وہیں پیٹ پلیئر کے روپ میں بلے باز امباتی رائیڈو کو ٹیم میں شامل مہیش کی جگہ کیا جائے گا جو اپنے انبھاو سے مہتوپونڈ مقابلے میں چیننی کو مضبوطی پردان کرا سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چیننی کو ٹیم گجرات کو ہرا کر اس بار آئی پیل کے فائنل میں پہنچ پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد